عمران خان صاحب کی میڈیا ٹاک کا ریفرس آج آمیر بھائی دے رہے تو اس میں وہ عمران صاحب جو ہے وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شریف خاندان کا سب سے بڑا یوٹن پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو اور باقی باتیں بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ جی کس طرح دھان لی اور یہ ندیم بھائی پی ڈی ایم من میں بھی آپ پیپلز پارٹنگ کے ساتھ تھی اور اس کے بعد جب بلاول صاحب باہر نکلے مجھے بھی انہوں نے انٹریو دیا جلسے بھی کیے اس پر انہوں نے کہا کہ ڈیزاسٹرس وہ تھا کبھی زندگی میں نہیں جائیں گے چلو وہ تو ملکی سلامتی کے لیے اب آپ پی ڈی ایم ٹو میں کیا اسپیک کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جس کی چتر سیٹے جیتی ہوئی ہے تیہتر جن کے پرائیم میسٹر شباز شریف اور باقی سات پارٹیوں کو جمع کر کے ان کو پرائیم میسٹر بنائیں گے وہ کتنے کے سرٹیو ہوں گے پھر آپ کہتے ہیں جی کہ تیسری قوت کے پاس پاور چلی آتی ہے جب آپ اتنا منورٹی کا پرائیم ایم ٹو سے اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکلی تھی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ثابت ہوا وہ حکومت ہم ایک آئینی طریقے سے گرا سکے نہ کہ جس طرح پی ڈی ایم کہتی تھی کہ اسمبلیوں سے استیفے دیں پیپلز پارٹی نے وہ بات نہ مانی اس لیے پی ڈی ایم کا تانہ پیپلز پارٹی کو دینا نہیں بنتا ریہ کی بات میجارٹی کی دیکھیں ایک ایک جماعت پی تی آئی کے پاس اکثریت تھی اور ایک جماعت تھی جس کے پاس نون لیگ کے پاس اکثریت تھی اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا چائز بچتی یا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتی یا نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی اور پی ٹی آئی کا حال یہ ہے کہ وہ پرویٹی کا ڈیالاگ پر بلیو نہیں کرتے سوارے نون لیگ اور ہماری سی سی میں بڑی اوپن ڈسکیشن ہوں اگلا حصہ بھی جواب دیارا ندیم بھائی ایک ویگ پرائیم میری بات سن لیں جی 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 پہلے ندیم صاحب پھر اس کے بعد آپ ملکہ اب دوسری بات دوسری بات یہ ہوئی کہ یہاں تو ہم دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے اور جیسا الیکشن اربوں روپیہ اس غریب قوم کا لگا ہے گورنٹ کا بھی اور کینیڈیٹس کا بھی اور دوسرے وسائل لوگوں کے بھی لگے اور پھر کچھ الیکشن ہوتے ہیں جو ملکوں کو مضبوط کرتے ہیں فیڈریشن کو مضبوط کرتے ہیں اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن چلے تو یہ لڑائی سے تو فیڈریشن کمزور ہو رہی ہے اب میرے جیسا ایک ڈیموکریٹ جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والا میں بھی سوچتا ہوں کہ ایسے الیکشن سے کیا فائدہ بنے گا میں سمجھتا ہوں کہ اٹی میڈلی ہمیں ٹی او آرز ہم پہلے بھی کہتے تھے پولٹیکل کلاس کو آپس میں بیٹھ کرتے ہیں ویک پرائیم منسٹر کس طرح ایون پولٹیکل کلاس کو گراؤن آپ نے تین میٹ دیا تھے دیکھیں ویک جو پرائیم منسٹر کوئی نہیں ہوتا پارلیمان مضبوط ہوتی ہے پارلیمان اگر کمزور ہوگی نا ٹو تھرڈ مجارٹی والا وزیراعظم بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے ایک میٹ میں گیا اس ملک میں اگر پارلیمان مضبوط ہوگی پارلیمان میں صرف حکومت مضبوط نہیں ہوتی وہاں اپوزیشن کی پارلیمان مضبوط کرتی ہے جس کی ٹو تھرڈ مجارٹی تھی پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ اس کو بھی نہیں بچا سکی تو یہ تو آپ نے نگیٹ کر دیا کہ پارلیمان مضبوط ہونا کافی نہیں ہے میں جمہوریت کمزور تھی نا پولٹیکل کلاس آپس میں لڑ پڑی میاں نواز شریف کی ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں کی ابھی مضبوط ہے جمہوریت تو پھر چلی نہیں کی پولٹیکل کلاس کی ذمہ داری ہے ہم اس لیے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم جیتے ہیں یا ہاریں یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن جمہوریت کو مضبوط کرنا ہمارے روئیوں سے جمہوریت مضبوط ہوگی ہمارے ایکشن سے جمہوریت مضبوط ہوگی ہماری لڑائیوں سے جمہوریت کو نقصان ہوگا عوام کو بھی نقصان ہوگا اداروں کو نقصان ہوگا اس ملک کو نقصان ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لڑائی ہم نے لڑنی ہے اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے مجھے اس لڑائی میں بتا دیں کہ اگر آپ دیکھے لڑائی کان سے شروع ہوئی میری بات سولے لڑائی شروع ہوئی کہ ہم نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے ہم نے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن بنانا ہے ہم نے چیرمین نیب اپنی مرضی کا لگانا ہے یہاں سے لڑائی شروع ہوئی لڑائی چلتے چلتے اس سے پہلے بھی بڑی لڑائیوں ہوئی بڑے لانگ مارچ ہوئے سارے لانگ مارچ اشاروں پہ ہی ہوتے رہے آپ کو پتہ ہے ہر لانگ مارچ کی پیچھے اشارے ہوتے تھے تو پھر اس ملک کو یار آگے چلنے دے اشاروں سے دکھنے ایک طرف ہم خود اشاروں کا انتظار کرتے ہیں جو آرمی جیوی خلاف شروع کیا رہا انہوں نے یہ ان کو پرنٹی پہ گیا کامران ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کامران ایک طرف ہم خود اشاروں کا انتظار کرتے ہیں اشاروں کو دعوت دیتے ہیں پھر ہم جمہوریت پسند بھی انقلابی بھی بن جاتے ہیں ایسا کام نہیں چلے گا بلکو ٹھیک ہے یہ بتائیے ملیکہ صاحبہ میں سمجھتا ہوں ہم آپس میں ہم آپس میں انقلاب آپس میں آپس میں اپنے بیٹھ کے ڈائلاغ کریں ایک دوسرے کو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے جو مرضی کہیں ندیم بھائی کہہ رہے گا